نمسکار دن بار کی خبروں کا ہاریک اپ ڈیٹ اور فالو پلیکر میں ہوں آپ کے ساتھ دھوی شتی آگی خبروں کی خبر یا پھر خبروں پر اثر ہمارے سمواد اتا خبروں کے پیچھے دوڑتے ہیں دن بار ڈراؤنڈ زیرو سے سیدھی خبر بتائیں گے جنتا ریپورٹر دیش کے کئی راجیوں میں بڑھ رہے کرونا کے معاملوں کو لے کر کندر سرکار کافی پریشان ہے یہی وجہ ہے کہ پردان منطری خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں پی ایم موڈی پہلے بھی کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر چندہ جتا چکے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملوں کو لے کر پردان منطری موڈی نے تمیلناڑو، اوڈیشا، کرناٹک، کیرل اور مہاراشٹ کے مکھے منطریوں کے ساتھ ورچول بیٹک کی ہے تو کورونا کی تیسری لہے کو لے کر پردان منطری موڈی نے ہدایت دی ہے چھے راجیوں کے عدیقاری ویسات تا بیٹک پردان منطری نے کی ہے سبھی پارٹیاں اپنے چھیتر میں تیاری شروع کر چکی ہیں آج بیجے پی کارالے میں بیجے پی کاری سمتی کی بیٹک ہوئی چار چرلوں میں اس بیٹک کا اوڈھاٹن دلی سے راستی ادھاکس جے پی نڈا نے کیا ہے اور جے پی نڈا اپنے اوڈبودھن میں بیپکش پر جمکر نشانہ سادھا ہے ساتھی ساتھ جو لکھنو میں پارٹی کارالے میں مکہ منطری یوگی آدیشنات موجود رہے اور پردیش ادھاکش پنجیو سنگھ سمیت سنگٹھن کے کئی نیتا اوپلت موجود رہے اس بیٹک میں جیت کا منطر جی پی نڈا نے دیا ہے ساتھی ساتھ جس طریقے سے جو کورونا کال کی اوپلت دیاں ہیں کسان پسچیب میں اگر ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی دور کرنے کے کو لے کر جس طریقے سے نزدیج دیے گئے ہیں تو آنے والے بیدھان سبح چناؤ کی تیاری کے ساتھ ساتھ بی جی پی ایک بار پھر سے آگنی پرکشا کے لیے تیار ہے کانگریز کی راشتہ مہا سیچیب اور اتر پردیش کی پرباری پرینکہ گاندھی اپنے تین دبسیے اتر پردیش کے دورے پر ہیں جب وہ جی پیو پر گاندھی پرتیمہ پر مالیارپن کرنے پہنچی تب اتر پردیش میں بگرتی قانون ویبستہ اور پلچائج چناؤں میں ہوئی ہنسا کو لے کر دھنے پر بیٹھ گئیں ان کے ساتھ ہجاروں کاریکرتہ دھنے پر بیٹھے کانگریز کی پرینکہ گاندھی اب کانگریز مکھیالیا پہنچی اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہو کہا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار سمبیدھان اور لوگتنٹر کی حتیہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے پیچھے دیش کے پردھان منتری نریند مودی کھڑے ہیں حالانکہ پرساسن کی بڑی چوب کہی جائے گی کیونکہ جس طریقے کا کاریکرم پرینکہ گاندھی کا تھا ان کو گاندھی پرتیوبا پر مالیار پڑ کرنا تھا اس کے بعد دھرنے پر بیٹھیں گی اس طریقے کی سمبھاونا پرساسن کو ساید نہیں تھی اور جو وہ دھرنے پر بیٹھی پوری راجدھانی لکھنو کی جو کمیشنیٹ پولیس ہے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے مان منوال کے بعد لگوک دو گھنٹے کے بعد پرینکہ گاندھی اب کانگریز مکھیالیا پہنچی ہیں اور سنگٹھن کے ساتھ بیٹھا کر کے دو ہزار بائیس کے ویدھان سبھا چناؤوں کی رڑنی تیہ کریں گی پنجاب میں ویدھان سبھا چناؤ کے کچھ ہی دن بچے ہیں ایسے میں صدو اور کیپٹن کے بیچ ٹکراف تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے نفجو سنگھ صدو نے آدھ دلی میں سونیا گاندھی سے ملاقات کی اور اپنی بات کہی تو وہیں کیپٹن امریندر سنگھ بھی اپنے ویدھائک اور منتریوں کے ساتھ پنجاب میں کل انہوں نے کئی بیٹھے کے وقت دور کیا اور وہیں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دونوں سینئر نیتاؤ کے بیچ بیوات کب تھبے گا ایسے میں پارٹی ہائی کمان کے سامنے بھی چناؤتی ہے کیا وہ صدو کو پنجاب میں کانگریس کا عدیقش بنائیں گی لیکن کیپٹن امریندر سنگھ پر نراز چل رہے ہیں حالانکہ اب سوال یہ یہ کہ صدو کو جلد پنجاب میں ذمہ داری ملے گی جو سپنے صدو کے دل میں ہے پارٹی ہائی کمان اس کو پورا کب کرے گی پنجاب کے مقیمتری امریندر سنگھ اور نفجو سنگھ صدو کے بیچ لگاتار ویواد بڑھتا جا رہا ہے دونوں نے تاؤ کے بیچ پسلے دنوں سے کئی دنوں سے یہ ویواد بڑھ رہا ہے حالانکہ پارٹی ہائی کمان کی طرف سے ویواد کو سلجھانے کے لیے لگاتار کوشش جا رہی ہے مائی کپٹن امریندر سنگھ نے سونیا گاندی سے ملاقات کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سونیا گاندی جو فیصلہ لیں گی وہ ان کو منظور ہوگا مائین افزو سنگھ صدو نے سونیا گاندی سے ملاقات کی اور بات کہی ہریانہ کے مکہ منتری منورلال آج دلی دورے پر آئے مکہ منتری منورلال کا دو دیوسیہ دلی دورہ ہے دلی دورے کے دوران ہریانہ کے مکہ منتری منورلال کیندری منتریوں سے ملاقات کر سکتے ہیں مکہ منتری منورلال کے اپچارک کارکرم کے مطابق کیندری پریٹن منتری سے ہریانا کے مکہ منتری ملاقات کر سکتے ہیں کل صبح یہ ملاقات ہوتی بھی نظر آئے گی پردیش کے وکاس سمبندیت کاریوں کو لے کر اس ملاقات کے دوران چرچہ کی جائے گی اس کے علاوہ مکہ منتری منورلال پارٹی آلکمان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور پارٹی آلکمان سے ملاقات کے دوران پردیش کی راجنیتی خالاتوں کو لے کر بھی چرچہ سمبھا ہے افغانستان سے امریکی سینہ کی واپسی کی پرکریا سے وہاں کے حالات لگتار بگڑتے جا رہے ہیں تالیبان کا بڑھتا دب دوا وہاں آتنکی گتیویدیوں کی سنکھیا میں اضافہ کر رہا ہے اس بیچ افغانستان میں بھارتیے فوٹو جنرلسٹ دانش صدقی کی ہتھیا کر دی گئی پولیتزر پروسکار سے ویجیتا دانش صدقی ایک انتراشتری ہے نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور کوریج کے دوران ان پر حملہ ہوا آپ کو بتا دیں کہ زمینی حقیقت کی کوریج کو لے کر وہ آتنک بادیوں کی نشانے پر تھے افغانستان میں تالیبان کے بڑھتے پر چلسوں کے بیچ احلات جو ہیں لگاتار بگڑتے جا رہا ہیں کاندھار پرانت میں کوریج کے لیے گئے بھارتیے فوٹو جنرلسٹ دانش صدقی کی ہتھیا کر دی گئی دانش صدقی کی ہتھیا کر دی گئی شیر نگر کے علاقے میں آتنکی اور سکشابلوں کے بیچ میں چل رہی موٹ بیڑ اب سماپت ہو چکی ہے اور دونوں آتنکیوں کو سکشابلوں نے مار گرائیا ہے دونوں آتنکی لکشر تویوہ کے بتایا جا رہے ہیں اور دونوں مارے کے آتنکیوں سے بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت کیا گیا ہے مدیپردیش کے ویدیسٹہ جلے کے گنج باسودہ میں کورے میں گرے لوگوں کو نکالنے کا رس کی اپریشن 20 گھنڈے بعد بھی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں گروہ بار شام قریب ساڑھے شے بجے تیرہ سال کا ایک بچہ کوئے میں پانی بھرتے سمیں کوئے میں گر جاتا ہے جسے بچانے کے لیے تمام لوگوں کی بیڑ کوئے پر کھٹا ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے جو وزن ہے کوئے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئے کا ایک حصہ زمین میں دس جاتا ہے جس کی وجہ سے قریباً 30 لوگ کوئے کے اندر چلے جاتے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں sdrf اور ndrf کی ٹیم لگاتار ریس کی اپریشن جاری رکھ رہی ہیں اب تک کئی لوگوں کی موت اس میں ہو چکی ہے اور 20 گھنڈے بعد بھی یہ ریس کی اپریشن جو ہے وہ جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی نے کہیں اس میں پریشاشن کی بھی لاپروائی سامنے آ رہی ہے چونکہ جو لوگوں کا جو وزن ہے وہ کوئے جھیل نہیں پایا اس کے بعد کئی سمیں بعد sdrf کی اور ndrf کی ٹیم میں وہاں پر جو ہے پہنچی تھی ایک بچی کو بچانے کے لیے کوئے میں میڑ پر خریدے قریب دو درزن سے زیادہ لوگ اچانک پٹی دھرس نے اس کوئے میں گرے گا اور ملبری میں دب گئے ان میں سے قریب 19 لوگوں کو سرکشت باہر نکالا گیا وہاں چار لوگوں کی موت ہوگی دیس میں کورونا کے معاملے بھلے ہی کم ہو گئے ہوں لیکن تیسری لہر کو لے کر ابھی خطرہ بنا ہوا ہے دراصل ایمز کے ندے سکر رندیب گولیریا نے کارکرم کے دوران چیتاب نہیں دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساری پاوندیاں ہٹاتی جاتی ہیں تیسری لہر کافی خطرناک ہوگی تو دیش میں کورونا کی دوسری لہر ابھی پوری طرح تھمی نہیں ہے کہ اسی بھی اس تیسری لہر کا خطرہ بنا گیا ہے دراصل ڈاکٹر اور مشیشہ کے لگتا تیسری لہر کی چیتاب نہیں دے رہے رام جنم بھومی کی وارڈ سے خریدی گئی جمین ایک بار پھر سے ویبادوں میں گھر گئی ہے دراصل جمین کے خرید فروخت کا ماملہ سیویل کورٹ تک جا پہنچا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ماملے میں رام مندر ٹریشٹ کے سچیو چمپت رائے سمیت چار لوگوں کو نوٹیس جاری کر جواب مانگا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ چی کرتاؤں کے وکیل ترون ورما نے عدالت میں اعتراض جتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مندر کے جمین اس طرح سے انومتی نہیں ہے کہ وہ خرید سکتا ہے کیونکہ اس کا ملکانہ حق دیوتا کے پاس ہے آپ کو بتا دے کہ عدالت کی وارڈ سے 6 اگست کی ٹائم نردھارت کی گئی ہے کہ اگلی سنوائی 6 تاریخ کو کی جائے گی یو پی میں کاؤڑ یاترہ کی انومتی کو لے کر سپریم کورڈ نے سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران سپریم کورڈ نے یو پی سرکار سے کہا کہ یا تو وہ سانکیتی کاؤڑ یاترہ پر پنر بچار کریں یا تو ہم آدیش جاری کر دیں گے سپریم کورڈ نے یو پی سرکار کو سوموار تک جواب دینے کا آدیش دیا تو وہیں کیندر کی اور سے دائر حلف نامے میں کہا گیا کہ ہری دوار سے گنگا جل لے کر کاؤڑیوں کا اپنے علاقوں کے مندیروں میں جانا کورونا کے مدیرزار اچھی نہیں ہے اس لئے جگہ جگہ ٹینکروں میں گنگا جل اپلاپ دی کروایا جائے پور مکھے منتری راجہ ویر بھدر سینگ کو آج پورے پردیش بھر میں شردہانجلی ارپت کا کارکرم کیا جا رہا ہے کاؤنگرس دوارہ اور اسی کڑی میں اونا جلا میں بھی اس شوک سبا کا اجوجت کیا گیا یہاں پر اونا بلوگ کاؤنگرس کا ریلے میں رویندر سوڑ کے نردیتہ میں شردہانجلی کارکرم کا اجوجت کیا گیا ہے جس میں اونا صدر کے ویدھائیق ستپال سنگھ رہزادہ اونا نگر پرشد کے پورو ادھیاکش بابا امرجو سنگھ بے دی اور ساتھ میں انیہ کاؤنگرس کے جیتے ہوئے پرتیاشی وہ بلوگ سمیتیوں کے کارکرطہ پدہ دکاری یہاں پر پورو مکھے منتری راجہ ویر بھدر سنگھ کو شردہانجلی دینے پہنچے کل اسی کڑی میں بھربور صاحب راجہ ویر بھدر سنگھ کے اسٹھی کارکرس کو جو ہے ویسرجن کرنے کے لیے لے جائے جائے گا ایک کافلی کی شکل میں اس سارے کارکرم کو انجام دینے کی پرکریہ جو ہے آج سے شروع ہو چکی ہے کانگرسی کارکرطہ اونا جلا مکھیالے کاریالے پر جھٹنا شروع ہو چکے ہیں اور شردہانجلی کارکرم بہت دستور جاری ہے اس کے علاوہ اونا جلا کے گگریٹ ویدھان سواکشتر چندپورنی ویدھان سواکشتر ہرولی ویدھان سواکشتر کٹلہیڑ ویدھان سواکشتر میں بھی وہاں کے پدہ دکاری بلوک کانگرس کمیٹری کے جتنے بھی سجدسے ہیں وہ آج راجہ ویر بھدر سنگھ کو شردہانجلی دیں گے اور تیہ کارکرم کے انسار کل صبح دس بجے ہر بلوک سے اسثی کلش یاترہ جو ہے وہ ارامب ہوگی اور ساتھ لگتے پرسید ندیوں میں راجہ ویر بھدر سنگھ کی اسثیوں کو پروہیت کیا جائے گا ہماشا پردیش میں اس بار مونسون کہر بن کر برس رہا ہے پچھلے دنوں ہوئے نقصان کو لوگ ابھی بھلا بھی نہیں پائے تھے اسی بیچ موسم ویبھاگ نے ایک اور الٹ جاری کیا ہے آگامی اٹھارہ انیس اور بیس تاریخ کو ہماشا کے کئی حصوں میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہوگی جس کو لے کر اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کا کہنا ہے یہ آشنکہ ہے کہ اس بار پہلے کے مقابلے زیادہ بارش ہونے کی امید ہے وہیں لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ ندی نالوں سے دوری بنائے رکھیں یہی نہیں پریٹکوں کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ انجانے پھانوں پر نہ جائیں اس کو لے کر راجے سرکار نے پہلے ہی تیاری کر لی ہے موسم ویبھاگ دورہ بھیجے گئے اورنج الٹ میں سبھی زلہ پرشاشن کو رکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے طور پر تیاری رکھیں ممبئی میں موسلادھار بارش کے بعد کہی نہ کہی ممبئی جو ہے جلمرک ہو چکی ہے اور ممبئی کے الگ الگ علاقے ندی کی طرح بہہ رہے ہیں اگر ممبئی کی بات کرے تو ممبئی کے اندر ملن ہوا داٹکو پر ہوا ماتنگا ہوا سائن ہوا جتنے بھی ممبئی کے نچھلے علاقے ہیں وہ ندی اور تالاب بن چکے ہیں اور لگتار ممبئی کے اندر کل رات سے ہی موسلادھار جو بارش شروع ہے جس کی وجہ سے اگر ٹرافک بیستہ کی بات کرے تو جو ٹرافک ہے وہ کہی نہ کہی تھمسا گیا تھا رکھسا گیا تھا اگر ممبئی کی لائف لین لوکل ٹرین کی بات کرے تو لوکل ٹرین بھی کہی نہ کہی تھمسی گئی تھی سچکن شریحر مندر ساہے میں پارکنگ اور جوڑا گھر کی جو زمین ہے اس کی خودائی کے دوران پراتن عمارتیں ملنے کے بعد شروع منی گردوارہ پربندر کمیٹی کے دوارہ جو ہے یہاں پر ٹاک فوس لگائی گئی ہے کل دیر شام جو ہے زمین کی خودائی کے دوران جو ہے پراتن عمارتیں یہاں پر پائی گئی تھی جس کے چلتے شروع منی گردوارہ پربندر کمیٹی کی پردھان بی بی جگیرکر کے دوارہ جو ہے ہسٹوریکل ڈپارٹمنٹ کو سوسط کیا گیا ہے ودوانوں کے ٹیم لگائی گئی ہے اب اس میں دیکھنا ہے کیونکہ ودوانوں کی جو ٹیم ہے وہ جہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والی اس کے بعد ہی پتہ لگ پائے گا کی اس جگہ کا کیا حتیحاس ہے اور جو جو مارتیں یہاں پر پائی گئی ہیں یہ کب سے ہی یہاں پر جو ہے نیچے دبائی ہوئی تھی یمننگر میں ہوئی آج کشنیوارن سمیتی کی بیٹھک اس بیٹھک کی ادیچتہ آئیوک ایم ہریانہ اور سرکار کے روزگار ویباق کے سچیو نیتین یادو نکی اس بیٹھک کے اندر جلے کے ایس پی ڈیچی سمیت سبھی ادھکاری موجود رہے یہاں ایک طرف ہریانہ کی بادپا سرکار مہیلاؤں کو سوالنبی بنانے کے لیے لگاتار گمبیر پریاس کر رہی ہے تو مہیلاؤں کے روزگار شروع کرنے کے لیے بڑی بڑی یوزنے ویب مدد بھی ابلت کرا رہی ہے تو وہیں فیردہ باد میں انہی کی پارٹی کی جلا اپادی اکش جو پسلے سات دنوں سے پولیس کی چوکٹ پر دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے کیونکہ اس کا ریسٹورنٹ جلا دیا گیا ہے پیڑک مہیلاؤں نے پڑوس میں ریسٹورنٹ چلانے والے لوگوں پر ان کے ریسٹورنٹ کو آگ لگانے کا عروق لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے اپنے جیون بھر کی کمائی بی بینک سے کردہ لے کر اپنے ریسٹورنٹ سیکٹر سولہ میں شروع کیا تھا تاکہ وہ بھی سواب لمبی بند دوسروں کو روزگار دے سکے آج کافی لمبے عرصے کے بعد سکول کھلے ہیں اور سکول کھلنے کے بعد بچے سکول کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں جس پرکار سے سکول پرساسن نے اور پرابندن کمیٹیوں نے پوری طریقے سے سکول کے اندر پوری ووستھائیں کی ہوئی ہے کس پرکار سے سارے کے سارے روم کو سینٹائز کروا کا بچوں کا ویسے روپ سے ماس ٹیک کیا جا رہا ہے اور ایک ایک بچے کا ٹیمپریچر نوٹ کر کے سکول کے اندر پرویس کرنے دیا جا رہا ہے فرید آباد میں کورونا گائیڈ لائنز کے بیچ میں سکول کھولنے کا نرنے سکشہ ویبھاگ دوارہ لیا جا چکا ہے اور سکولوں میں اپنے بچوں کی سرکشہ کورونا سے سنشت کرنے کے لیے آج فرید آباد کے تمام سکولوں میں ایبھاوکو نے سکول کا نرکشن کیا اور یہ سنشت کیا کہ ان کے بچے سکول میں کورونا سے سرکشت رہیں گے یا نہیں حالانکہ سکشہ ویبھاگ کے نرنے کے بعد ایبھاوک کافی پشو پیش کی استطیق میں تھے تو ایسے میں جب اور یون کے فارمولے پر ویدھارتیوں کو بلائی جا رہا ہے تو ایبھاوکو نے سکول پہنچ کر سینٹائزیشن مارک سہی تمام جو ہدایتیں ایس او پیز جاری کی گئی ہیں سکشہ ویبھاگ دوارہ اس کا جائجہ لیا اور سنتشتی جتائی ہے کہ بچوں کی سکشہ جو ہے وہ کورونا کے کارن پربھاویت نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ کورونا گائیڈ لائنز کا سموچت طریقے سے پالن ہو اور بچے سکشت ہونے کے ساتھ سویم کو سہت مند بھی رکھ سکیں ڈبلو ایچو نے کورونا کی تیسری لہر کی گھوشنا کر دی ہے اور اسی بیچ ہریانہ سرکار نے سکول کھول دیے ہیں اور آج نووی سے باروی ککشہ تک کی کلاسیز شروع ہو گئی ہیں اور اس کو لے کر ویدھارتیوں میں جہاں اتصا ہے وہیں آبی بہاوک کافی چنتیت ہیں کیونکہ کرونا مہماری فیلی ہوئی ہے اور لگاتار کرونا کے کیسز کچھ پردیشوں میں پھر سے بڑھنے لگے ہیں تو گوہانہ کے احمد پور ماجرہ کے نزدیک آٹھ نمبر ڈرینے کی پٹری ٹوٹ جانے کے کارن کسانوں کی دو سو اکڑ فسل خراب ہو گئی ہے نس ہو گئی ہے وہیں گرامینوں کا یہ آروف ہے لیکن کئی گھنٹے بیج جانے کے بعد بھی ادھیکاری موقع پر نہیں پہنچے ہیں وہیں کھیتوں میں لگے ہوئے ٹیوبل بھی کافی نوکسان ان کو ہوا ہے دوسری طرف بات کریں تو بیبھاگ دوارہ ہر سال جو ہے سفہائی کے نردیش ملتے ہیں اور کافی بجٹ آتا ہے نگر پریشد کے ادھیکاری چین کی بنسی بجاتے رہے اور سہر میں پچاس سے ادھیک امارتوں کا نرمان ہو گیا جو پوری طریقے سے اوید ہے اگر بات کریں تو ادھیکاریوں کی ادھیکاریوں کا ایک ہی بانہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے بیلڈنگ کلر کا پد خالی تھا اسی لیے سہر میں یہ اوید نرمان ان امارتوں کا ہو گیا اب ان کے پاس بیلڈنگ کلر آ گیا ہے اب نوٹیز زاری ہوں گے پورکلا میں جہاں پر ڈرے نمبر دو ہے اس ڈرے نمبر دو کے بعد آج سوگے تٹھون ٹوٹنے ہے ساٹھے کڑ فسل خراب ہو چکی ہے جس سچائی بھاگ کی ٹیم یہاں پر تٹھون روکنے میں جھٹی ہوئی ہے اس دوران آس پاس کے کسانوں میں بھی ڈر بنا ہو ہے کہ موجودہ سرکار دوارہ ترکی دادری کو 22 جلہ بنایا گیا لیکن جلے میں کسی سرکار کی سویدہ نہیں ہے یہاں ترکی دادری شہر کی بات کرے تو آمزن کو سیور سمجھ سمجھ کرنا کرنا ہے جس کو لے کر لگوش والے میں شہر واس دوارہ یہاں انسیس کال کے لیے دلنا دیا گیا ہے سائیبر سٹی گروگرام میں شڑکوں کے نرمان کے لیے بھلے نگر نگم دوارہ کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی سٹوٹی شڑکے لوگوں کے لیے پریسانی کا سبب بنی ہوئی ہے گروگرام کی الگ الگ شڑکے کس طرح ٹوٹی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ گروگرام کا نگر 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 آجاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گروگرام میں اس طرح کی سمش لگاتار دیکھنے کو مر گولیوڈ میں ایک ور پھر شوک کی لہر چل پڑی ہے در اصلا فیمز سیریل بالی کا ودھو اور فلم بدھائی ہو کی دادی کی بھومی کا نبھانے والی سوریخ سیکری کی آج ندھن ہو چکا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ سوریخ سیکری کافی وقت کا حصہ رہ چکی ہے فلم تری اٹر اور کافی شوز کر چکی ہے وہ ہی آپ کو بتا دے کہ سوریخ سیکری نے نیشنل فلم ایوارڈ کی ویجیتہ بھی رہ چکی ہے تو اس کے ساتھ کیا رکھ رہے کچھ دیر کے لئے لیکن جنتا ٹی وی پر خبر جا رہی ہے